کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں میکڈونلز کے کتنے برگر بکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین پورٹی میں کالیپورنیا کے ایک شہر میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ اوپن ہوا تھا میکڈونلز کے نام سے جو ایسا 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 ایک فرنچائز اور آج ایک ورڈ وائٹ برینڈ بن چکا ہے جو کہ پوری دنیا میں سو سے زیادہ ملکوں میں اویلیبل ہے اور اس کے مور دن فورٹی تھاؤزن چالیس ہزار آوٹلیٹس ہے لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر میکڈونلز پچھتر سیونٹی فائف سے زیادہ برگر بیچتا ہے اور اگر آپ ان کے لائف ٹائم برگر دیکھنا چاہیں کہ انہوں نے لائف ٹائم میں کتنے برگر بیچے ہیں تو آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ مور دن فور ہنڈرڈ بلین چار سو بلین سے زیادہ ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سنیک یعنی سامپ زلزلہ آنے سے پانچ دن پہلے پرڈک کر لیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فیبری 1975 میں چینہ کے ایک شہر ہائی چینگ میں سیون پوائنٹ تری میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی تھی لیکن ریسرچرز نے یہ نوٹیس کیا تھا کہ زلزلے سے پانچ دن پہلے بہت سارے سنیک سامپ اپنا بل ہائیڈ آؤٹ چھوڑ کر جا رہے تھے لیکن یہ 1975 میں نہیں رومن ٹائم سے پرڈک کیا جا رہا ہے کہ سامپ یا دوسرے انسیکس کیڑے مکوڑے جب اپنا بل چھوڑتے ہیں تو کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں زلزلہ آنے کے یہ ایسا کیسے کرتے ہیں چونکہ یہ پوری زندگی زمین کے ساتھ اٹیچ ہو کر گزارتے ہیں تو یہ زمین کی وائیبریشن سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو جب زلزلہ آنا ہوتا ہے تو یہ اس وائیبریشن یا ریڈییشن کے ثروف پریڈک کر لیتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا یا نہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا شہر کون سا ہے میں آپ ہوتا دوں تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکوگ جو کہ پندرہ سو ساٹھ سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور جہاں کی پاپلیشن تقریباً دس ملین یعنی ایک کڑوڑ ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا شہر ہے جہاں دو ہزار بائیس کے اندر تقریباً بیس ملین یعنی دو کڑوڑ بیس لاکھ انٹرنیشنل وزٹر آئے تھے اور اس نے پچھلے چار سالوں کے اندر پیرس لندن، دبائی اور سنگاپور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ 1972 کے اندر ایک عورت نے تین ہزار فیٹ کا پلین کریش سروائیو کیا تھا میں آپ ہوتا دوں 26 فیبرری 1972 میں کیزو سنفاگیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پلین کریش ہوا تھا جس کی وجہ سے 28 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن اس پلین کریش میں ایک عورت نے سروائیو کیا تھا جس کا نام ویزو واگیا تھا اس نے سیفٹی انویسٹیگیٹرز کے مطابق بیٹھنے کے اینگل کی وجہ سے یہ پلین کریش سروائیو کیا تھا لیکن ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک میریکل ایک معجزہ تھا لیکن یہ پلین کریش کے بعد دس مہینے تک کومہ میں رہی تھی اور اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی میں جانتا ہوں کہ اس دفعہ کا فیفا وارڈ کپ کون سی ٹیم جیتے گی میں آپ جانتا ہوں اے آئی ٹیکنولوجی کو یوز کر کے یہ پتل گیا گیا ہے کہ اس دفعہ کا فیفا وارڈ کپ کون سی ٹیم جیتے گی تو سب سے پہلے شروع کتر سے کرتے ہیں جس کے 0.35% چانس ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اے آئی نے کچھ ٹیمز کو 0% چانس دی ہیں جس میں سعودی اریبیا اور کوسٹریکہ ہے پورٹوگول کو اس نے 5% اور ارجنٹینہ کو 6% چانس دی ہیں اب آپ سوچے ہوں گے کہ اس نے سب سے زیادہ چانس کون سی ٹیم کو دی ہیں تو اس نے بیلزیم کو 7% انگلینڈ کو 8.1% سپین کو 11.50% برازیل کو اس نے 15.90% اور لارچ میں سب سے زیادہ چانس اس نے فرانس کو دی ہیں جس کو اس نے 17.93% چانس دی ہیں ایک دسمبر سے پاکستان میں پلے سٹور بین ہو رہا ہے میں آپ کو کہتا ہوں ایک دسمبر 2022 سے پاکستان میں پلے سٹور بین ہو جائے گا اور آپ فری میں ایپس نہیں ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیفرنٹ ایپس جیسے کہ فیس بک، انسٹرگرام اور یوٹیوب کو 35 ملین ڈالر دینے تھے لیکن پاکستانی بینک نے نہیں دیے جس کی وجہ سے ان ایپس نے پاکستان میں بین رکھا دیا ہے اور اب آپ کو یہ ایپس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پیمنٹ کرنی پڑے گی دنیا کی سب سے مشہور مووی کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ آلریڈی جانتے ہوں گے تو یہ شاید آپ کے لیے سرپرائز نہیں ہوگا میں آپ کو وہ موویز بتاؤں گا جنہوں نے سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں تو نمبر سلی پر 1997 میں آنے والی ٹائٹانک ہے جس نے 2.1 بلین ڈالر یعنی 201 ارب روپے کمائے ہیں سیکنڈ نمبر پہ Avengers Endgame ہے جس نے صرف 2 سالوں کے اندر 2.7 بلین ڈالر یعنی 270 ارب روپے کمائے ہیں اور نمبر 1 پہ آنے والی مووی کے بارے میں شاید آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ایوٹار ہے جس نے 2.8 بلین ڈالر یعنی 280 ارب روپے کمائے ہیں موسیقی